پی این پی سربراہ اختر منگل کا حکومت سے علیدگی کا معاملہ حکومت کا سردار اختر منگل سے پہلا بذابطہ رابطہ چیرمن سینٹ نے ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا سادق سنجرانی نے پرویز خٹک کی سربراہی میں قائم مذاکراتی کمیٹی کا پیغام پہنچایا چیرمن سینٹ سادق سنجرانی نے سردار اختر منگل سے ملاقات کی اور پرویز خٹک کی سربراہی میں قائم مذاکراتی کمیٹی کا پیغام پہنچایا دونوں رہنماؤں کے درمیان سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی چیرمن سینٹ نے بی این پی سربراہ کو مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے جلد ملاقات کی اطلاع بھی دی سردار اختر منگل اپنے موقف پر قائم ہے انہوں نے جواب دیا کہ جو کرنا تھا کر لیا اب میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے اب حکومت نے پیش رفت کرنی ہے اس پر چیرمن سینٹ نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ آپ کا پیغام مذاکراتی کمیٹی کو پہنچا دوں گا مگر ہمیں آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے ہم مل کر زیادہ موثر کوششیں کر سکتے ہیں بات ازا میڈیا سے گفتگو میں سردار اختر منگل نے کہا کہ صادق سنجرانی کا تحریک انصاف سے تعلق نہیں وہ حکومت کے اتحادی اور چیرمن سینٹ ہیں اسی لیے وہ آئے تھے چیرمن سینٹ جاننا چاہتے تھے کہ ایسا کیوں ہوا میں نے انہیں کہا کہ آپ جا کر حکومت سے پوچھیں کہ معاہدوں پر عمل کیوں نہیں ہوا پی ٹی اے سے اتحاد کی خاتمے کا اعلان کیا تھا الگ ان کا تعلق تو پی ٹی اے سے نہیں ہے بلوچستان سے چیرمن سینٹ بھی ہیں باپ سے ان کا تعلق ہے اور اتحادی بھی ہیں پی ٹی اے کے اسی وجہ سے ہوا ہے تھے کہ اس مسئلے کو جاننا چاہتے تھے موسیقی